اسلام علیکسٹورنٹس آج ہم ایکسرسائز 1.1 کا کوسٹنم 11 سالف کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس ایکویجن کو ایسوسیائٹڈ ایکویجن میں کنورٹ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ایسوسیائٹڈ ایکویجن ایسوسیائٹڈ ایکویجن کا مطلب ہے کہ جو بھی انیکویلٹی کا سائن ہوگا تو اس کو ہم کنورٹ کر دیں گے ایکویجن میں ایکس مائنس 1 اوہر 2 مائنس 1 اوہر ایکس اس ایکویجن اوہر ایکس پلاس 5 ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو اب ہم کیا کریں گے اس کا دیں گے ایل سی ایم تو اگر ہم اس کا ایل سی ایم لیں تو ایل سی ایم مار پاس کیا آئے گا 2 ایکس 2 2 سے کینسل ہو جائے گا ایکس یہاں پر بچے گا ایکس جا کے اوپر والی ٹرم سے تو 2 بچے گا 2 جا کے 1 سے ملٹیپلا ہوگا تو کیا ہو جائے گا 2 اس ایکویجن یہاں پر آپ اس کے نیچے ہم 1 لکھ لیتے ہیں تو جب اس کا ایل سی ایم لیں گے سٹوڈنٹس تو ہمارے پاس ایکس بچے گا ایکس ایکس سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا ہمارے پاس کیا بچے گا 1 1 جا کے 4 سے ملٹیپلا ہوگا 4 پلس 1 ایکس سے ڈیوائیڈ ہوگا x x جا کے 5 سے ملٹیپلا ہوگا تو 5 ایکس اس کو فردہ تھوڑا سیمپلیفائی کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس بن جائے گا x سکویر مائنس x ونزار x مائنس 2 اوور 2 ایکس is equal to 4 پلس 5 ایکس اوور ایکس اب ہم یہاں پر کیا کریں گے cross ملٹیپلا ٹھیک ہے اب ہم cross ملٹیپلا کریں گے x کو ملٹیپلا کریں گے ہم x سکویر مائنس x مائنس 2 سے اور 2 ایکس کو ملٹیپلا کر دیں گے 4 پلس 5 ایکس سکویر سکویر سے ملٹیپلا کریں گے ہمارے پاس آئے گا x کیوگ مائنس x کو x سے کریں گے x سکویر مائنس 2 ایکس is equal to 2 ایکس کو 4 سے کریں گے 8 ایکس پلس 5 ایکس جب 2 ایکس سے کریں گے تو 10 ایکس سکویر آپ فردر اس کو سپلیفائی کر لیتے ہیں یعنی x کیوگ مائنس x سکویر یہ جہاں پر پلس 10 ایکس سکویر یہ ادھر شفٹ ہوگا تو کیا ہو جائے گا مائنس 10 ایکس سکویر مائنس 2 ایکس یہ والا اور یہ پلس 8 جب یہاں پر شفٹ ہوگا تو مائنس 8 ایکس is equal to 0 تو اس کو مزید سول کر لیتے ہیں x cube minus x square اور minus 10 x square یعنی minus 1 اور minus 10 کتنے ہو جائیں گے minus 11 x square اور minus یہ کتنے ہو جائیں گے 10 x is equal to 0 اب اس میں سے ہم کیا common لے سکتے ہیں x common لے سکتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بچے گا x square minus 11 x minus 10 is equal to 0 تو ہمارے پاس کیا بن جائے x equal to 0 اور ایک ہمارے پاس بنے x square minus 11 x minus 10 is equal to 0 ٹھیک students تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں یہ کیا انسا ہو جائے free boundary number اور یہ جو equation ہے اس کو quadratic formula سے solve کریں گے جی students تو یہ ہمارے پاس equation تھی اس کو quadratic formula سے solve کریں fact transition کر سکتے لیکن fact transition جو ہے وہ کافی complicated ہو جائے کیونکہ direct اس طرح multiply نہیں ہو رہے گے center term مل جائے تو اس لیے ہم آپ کو پتا ہے quadratic formula کے لیے ہمارے پاس a b اور c کی value ہونی چاہیے تو a is equal to 1 آ جائے گا b is equal to minus 11 آ جائے گا and c is equal to minus 10 آ جائے گا تو quadratic formula کیا ہے آپ کے پاس x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c divided by 2 a ٹھیک students تو اب ہم کیا کریں value put کریں minus b کی value کیا ہمارے پاس minus 11 plus minus اور یہاں پر بھی minus 11 square minus 4 into 1 into minus 10 کیونکہ c value minus 10 ہمارے پاس ہے اور 2 into 1 اب ہم کیا کریں گے x equal to minus minus کیا ہو جائے گا plus 11 plus minus 11 square 121 minus minus plus 40 divided by 2 1 2 تو اب ہمارے پاس کیا ہوگا x equal to 11 plus minus 1 اس کو add کریں گے تو 161 divided by 2 اب اس کو جب solve کر لیں گے ہم مکمل طور پہ تو ہمارے پاس یہاں پر اگر ہم 161 کا under root لے لیں ٹھیک ہے calculator پہ لے لیتے ہیں under root 161 تو یہ اس ٹھو ہمارے پاس آئے گا 12.68 تو اس کو ہم 12.68 divided by 2 یہ آگیا تو اس کو ہم کیا کریں گے ایک دفعہ پلس کریں گے اور ایک دفعہ minus کریں گے اس کے ساتھ تو x is equal to ایک column بن آ لیں گیا x equal to 11 plus 12.68 divided by 2 اور ایک ہو جائے x equal to 11 minus 12.68 divided by 2 ٹھیک ہے students تو جب ہم 12.68 کو 11 سے چلے میں یہاں پہ کر پھر answer لکھ لیتا ہوں ڈائریکٹ 11 سے کر کے جب ڈیوائیڈ کریں گے 2 سے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 11.84 اور یہ جب ہم minus کریں گے اس کو 12.68 divided by sorry میں پہلے divided by 2 تو یہ آ جائے گا minus 0.84 اچھا اب number line پہ جب draw کریں گے تو یہ کافی مشکل ہو جائے گا تو ہم x equal to around point 8 کو round off کر لیں 12 اور اس کو round off کریں گے ہمارے پاس minus 1 اب ہمارے پاس دیکھیں x equal to 0 بھی موجود تھا x equal to minus 1 بھی ہے تو number line کے اوپر پہلے ہم 3 region بن تے جیسے پچھلا سوال ہم نہیں کیا question number 10 لیکن اس question کے اندر اس کے 4 region بنیں گے ٹھیک ہے وہ ہم دیکھتے کیسے بنیں گے 4 بنیں گے 1 minus infinity سے minus 1 پھر minus 1 سے 0 پھر 0 سے 12 پھر 12 سے positive infinity ٹھیک ہے جی تو اب region 1 کے لئے minus infinity سے minus 1 کے دریبان کوئی ایک value لے لیتے minus 2 تو جب یہ cancel out ہو جائے 2 2 4 یہ کیا بن جائے گا minus 3 over 2 اور یہ minus minus کیا ہو جائیں گے plus 1 over 2 is greater than 2 plus یہ minus 2 ہے یہ minus بھی 7 ہے minus 2 plus 5 تو اب ہم کیا کریں گے اس کا lc لگی تو یہ نیچے denominator same ہے تو یہ دفعہ آ جائے گا minus 3 plus 1 is greater than تو یہ کیا بن جائے گا 3 تو minus 3 plus 1 کیا ہو جائے گا minus 2 over 2 is greater than 3 مطلب minus 1 is greater than 3 تو یہ false ہو جائے گی statement کیونکہ minus 1 تو 3 سے بڑا تو نہیں تو یہ ہمار پاس value آ جائے گی region a کے لئے اب ہم کیا لکھیں گے for region for region b region b کے لئے آپ دیکھیں آپ کے پاس value تھی minus 1 سے 0 کے درمیان تو minus 1 سے 0 کے درمیان آپ کیا ہوئے لے سکتے ہیں ہم اس میں minus 1 over 2 plus 5 تو minus 1 over 2 minus 1 over 2 minus 1 over x minus 1 over 2 put 4 over minus 1 over 2 plus 5 آج اب ہم اس کو مزید solve کریں گے تو minus 1 over 2 minus 1 تو یہ ہمار پاس بن بن جائے گا minus 3 over 2 اس کو solve کر کے آپ کر سکتے چلیں میں کر کے یہ minus 1 over 2 minus 1 ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا 1 over 1 ہو جائے گا تو اس کا اگر ہم 2 آئے گا تو minus 1 minus 2 تو یہ minus 3 over 2 ٹھیک ہے تو یہاں پر minus 3 over 2 divide by 2 minus minus plus ہو جائے گا یہ denominator کا denominator اوپر جا کے multiply ہو جائے گا 2 ہو جائے گا یہاں پر یہ بھی جا کے اوپر multiply ہو جائے گا minus 8 ہو جائے گا 5 ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جا کے multiply ہو گا تو minus 3 over 4 plus 2 is greater than minus 3 تو اس کو solve کر لیتے ہیں lcm آج گا 4 minus 3 plus 1 4 2 8 is greater than minus 3 تو اس کو further simplify کریں گے تو 5 اور 4 is greater than minus 3 جی بالکل یہ جو region ہے اس کی value مار پاس کیا آگئی true مطلب جو region آرہ تھا آپ minus 1 سے 0 جس region c جو تھا 0 سے 12 تھا تو 10 minus 1 over 2 minus 1 over 10 is greater than 4 over 10 plus 5 تو 10 minus 1 کیا آجائے گا 9 over 2 minus 1 over 10 is greater than 2 2 4 2 5 10 2 5 5 5 1 تو اس کو آپ lcm لے لیں 10 اور 2 10 آجائے 2 5 2 plus 25 تو 44 over 10 is greater than 27 over 5 تو اس کو ایسا کرتے ہیں اس کو ہم point میں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید پتہ چل دیں جی جب point میں ہم نہیں کیا تو ہمارے پاس کیا آیا 4.4 جو ہے 9 ہے تو یہ ہمارے پاس region c بھی ہے یہ بھی false ہو گیا ابھی تک ہمارے پاس region b ہم چلتے ہیں region 4 کے اوپر یعنی d region d جو تھا وہ 12 سے positive infinity تھا تو اس میں ہم کیا لیتے ہیں 13 لے لیتے ہیں value ٹھیک ہے تو 13 minus 1 over 2 minus 1 over 13 is greater than 4 over 13 plus 5 تو 13 میں سے 1 minus 12 over 2 minus 1 over 13 4 over 13 plus 5 over 1 13 تو greater than 4 over 13 plus 5 over 1 یہ calculation ہے کہ آپ کو آنی چاہیے تو 13 آجائے گا 13 13 کو جب آپ 6 سے multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 13 multiply by 6 یہ آپ کے پاس آجائے گا 78 minus 1 اور یہ آپ کے پاس یہاں پر 13 دوبارہ آجائے گا یہاں پر تو 4 plus 13 5 یہ آپ کے پاس آجائے گا 65 تو یہ نیچے سیم ہے تو ان کو ignore کر دیں کہ 7 is greater than 64 plus 65 plus 4 69 جی بالکل تو یہ جو region D تھا جو 12 سے positive تیر تھا یہ بھی ہمار پاس true تھا تو solution set میں ہمار پاس دیکھیں minus 1 کی actual جو ہمار پاس تھی value جو ہم نے round off کیا تھا لیکن اس سے پہلے actual value کیا تھی 11 minus 161 divide by 2 ٹھیک ہے اس minus 1 سے 0 ایک یہ region B کی value آئے تھی یہ true تھی اور دوسری ابھی جو ہم نے لئے ہے 12 کو round off کیا تھا اس کے لئے ہمارے پاس کیا تھی value plus میں تھی 161 divide by 2 اور positive infinity تو یہ ہمارے پاس solution set بنے گا ٹھیک ہے students آپ سے request ہے کہ آپ اس ویڈیو کہا جائے گا تو اس exercise میں ویڈیو بناؤں گا thank you allah حافظ